اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جتوئی سے جتوئی کا علاقہ ہے سببہ والا جہاں پر مبینہ اگواکار شہریوں کے ہتھے چڑ گیا ہے اور عوام نے اس اگواکار کی درگت بنانے کے بعد اس مبینہ اگواکار کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے لیکن یہ بھی تلات آ رہی ہے کہ مبینہ ملزم کے دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں سجاد ملک وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ محجود ہیں سجاد اگواکار لوگوں کے ہتھے چڑ گیا درگت بنائی اور پولیس کے حوالے کیا پولیس نے کچھ معلوم کیا اس سے دی اسامہ بالکل یہ صبح آج یہ اپروس ناک واقعہ تیش آیا ہے سبائے والا کے قریب وستی ملہ والا میں آج صبح محمد یونس نامی بچہ جس کی عمر نو سال تھی وہ سکول جا رہا تھا کہ کار میں تین شخص سوار تھے ان میں سے ایک شخص سار سے بہر نکل آیا اور بچے کو اٹھا کر بھاگنے لگا تو بچے نے شور کیا تو مقامی لوگ جمع ہو گئے دو شخص کار بھگانے میں کامیاب ہو گا اور ایک شخص ساتھ ہی گنے کے کھیت میں گھس گیا تو مقامی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب ذرگت بنائی جب اس سے کار کے نمبر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک ہو تو بتاؤں ہر واردات کے بعد نمبر پلیٹ چینگ کر دیتے ہیں تو وہ پنجابی زبان میں باتیں کرتا رہا جب پولیس کے حوالے کیا گیا تو وہ بلکل گنگا ہو گیا آپ پولیس کو کچھ نہیں بتا رہا مبینہ ایک واکار کے دو ساتھ ہی فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں شہریوں نے خوب درگت بنانے کے بعد خوب دھنائی کرنے کے بعد اس مبینہ ایک واکار کو پولیس کے حوالے کیا ہے شکریہ آپ کا سجاد ملک تفصیلات کے لیے اور خبر دیں آپ کو اوگرہ کی جانب سے سن میں سین جی کی کلو کے بجائے لیٹر میں فروض کرنے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دینے پر سین جی سٹیشن مالکان نے فلنگ سٹیشنز بند کر دیئے ہیں جسے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک مرتبہ پھر سے لوگ پریشان ہیں کیونکہ سین جی سٹیشنز بند کر دیئے گئے ہیں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ مالکان